السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے تیرن آمسٹروم کی اسلام اور شورٹ سٹوری تیرن آمسٹروم جو ہے وہ ایک عیسائی خاتون ہے سات برس تک رومن کیتھولک کی نن رہ چکی ہے اور انہوں نے جو ہے وہ بہت ساری کتابیں لکھی جن میں ایک بہت مشہور کتاب ہے محمد دی پروفیٹ آف آرٹ ٹائم انشاءاللہ اس کا ریویو میں کسی اور دن کروں گا کتاب کا ٹائل پڑھنے سے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی اسلامی کتاب ہے اصل میں یہ اسلامی کتاب تو ہے یہ جو ہے وہ کتاب ہے مسلمانوں کا عروج و زوال کے اوپر ڈیر ہزار سال کے دوران دنیا بھر میں اسلامی حکومتوں کا قیام استخام اور شکست کے اوپر ایک مستند تحقیق کی گئی ہے تو یہ کتاب جو ہے وہ مسلمانوں کا جو سیاسی دور رہ چکا ہے مسلمانوں نے کس طریقے سے حکومتیں کیے اس کے اوپر ہے اس کتاب کا جو موضوع ہے وہ اسلام کی سیاسی تاریخ ہے سنیفہ نے اس میں ماضی کے واقعات وہ حالات کا تذکرہ کیا لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اسلام کا مستقبل کیا ہوگا ماضی تو ہم نے دیکھ لیا لیکن مستقبل کیا ہے فیچر کیا ہے تو یہ مستقبل کو اوپر کتاب نہیں ہے یہ ماضی کو اوپر کتاب ہے اور اس کتاب کے اندر سے جو نے ایک شروع کے اندر بہت اچھا ایک انڈیکس دیا گیا ہے جس کے اندر 610 اسوی سے لے کے جو ہے وہ 1998 تک کا انڈیکس دیا گیا جس کے اندر جائے کہ 610 اسوی کے اندر جو سب سے پہلی جو ہے وہ وہی نازل ہوئی 610 کے بعد میں 6661 پہ آتا ہوں کہ حضرت علی کو ایک خارجی نے شہید کر دیا پھر جو ہے وہ 680 میں جو ہے وہ کربلا میں امام حسین شہید ہوئے پھر اس کے بعد جو ہے میں سارا چیزیں چھوڑ کے جو ہے وہ ڈریکٹ پاکستان کے موضوع پہ آ جاتا ہوں 1971 سے لیکن 1977 تک پاکستان کے ایک وزیر آزم ظلفکار علی بھٹوک ایک بائے بازو کے لیفٹس سیکلر حکومت قائم کرتے ہیں جو اسلام پسندوں کو تو ریایتیں تو دیتی ہے مگر اقدامات اتمنان بخش نہیں ہوتے میں اس کتاب کو چھوڑ کے ڈریکٹ پاکستان کے موضوع پر جو کہنا آمسٹروم نے لکھا ہے وہ میں بتاتا ہوں پاکستان ایک اور جدید اسلامی تجربہ ہے ریاست کے بانی محمد علی جنہ سیکلر آدرش کے ایک گرویدہ تھے اورنزیک کے زمانے میں مسلمان ہندوستان میں ناخوش تھے وہ خود کو یہاں غیر محفوظ محسوس کرتے تھے انہیں اپنے تشخص کو خونے کا حق لہاک تھا ہندو اکسریت کے طاقت پر مستراب تھے 1947 میں برطانیہ کی طرف سے برزغیر کی تقسیم کی وجہ سے اس وقت زیادہ گہرا ہو گیا جب دونوں طرف فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑے اور ہزاروں لاکھوں لوگ جان سے ہٹ دو بیٹھے محمد علی جنہ ایک ایسا سیاسی ماحول تخلیق کرنا چاہتے تھے جس میں مسلمان اپنی مذہبی تشخص کے وجہ سے محدود نہ ہو مولانا مودودی کی قائم کرتا جماعت اسلامی نے شریعت کے زیادہ سخ نفاظ پر زور دیا 1956 میں آئین نے پاکستان کو باقاعدہ طور پر ایک اسلامی جہموریہ قرار دے دیا جنرل ایوب خان کی حکومت ویسے ہی جارہانہ سیکولیرزم کی مثال تھی